موسیقی چیرمن پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف وفت کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف میشن چیف ناثن ریپورٹر نے چیرمن پی ٹی آئی سے ویڈیو لنک کے ذریعہ بات کی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی چیرمن نے سوال کیا کہ آپ اس بات کی کیا زمانہ دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے اس پر آئی ایم ایف وفت نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے آئی ایم ایف وفت نے کہا کہ ہم ایک حد سے زیادہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے آئی ایم ایف وفت کا کہنا تھا کہ ایکزیکٹیف بورٹ کا پاکستان کے سیاسی معاملات سے مطالق مواقف کیا ہوگا اس کی پیش کوئی نہیں کر سکتے تاہم ایکزیکٹیف بورٹ کے ڈائریکٹرز اپنی میٹنگ میں اپنا نکتہ نظر رکھیں گے ایکزیکٹیف بورٹ میمران اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں اور آئی ایم ایف وفت نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا کہ جس میں توقع ہے کہ اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی امید ہے کہ اس ڈیزائن کے دہت نکران سیٹ اپ اور آئین کے مطابق اپنی مدد کے دوران وقت پر انتخابات کرا دیگا درائی چناب اور ملحقہ ندی نالوں میں انچے درشے کے سلاب کی وارننگ جاری درائی چناب میں ممکنہ سلاب سے سیالکورٹ گجرات اور وزیر آباد کے علاقے متاثر ہو سکتے ہیں منڈی بحالدین اور حافظ آباد کے علاقے بھی ممکنہ سلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں کمیشنر گجرامالہ کا کہنا ہے کہ صورتحال کو منیٹر کرنے کے لیے کمیشنر دفتر میں ریجنل کنٹرول روم قائم کیا گیا درائی چناب سے ملحقہ علاقوں میں فیلڈ ریلیف کیمپ لگا دیئے گئے کمیشنر کے مطابق فیلڈ ریلیف کیمپ سے آکورٹ گجرات اور وزیر آباد میں لگائے گئے حافظ آباد اور منڈی بحالدین میں بھی فیلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں کمیشنر گجرامالہ کا کہنا ہے کہ درائی چناب کے کنارے آباد لگوں کی نقل مکانے کے لیے اعلانات کرا دیئے ہیں گجرامالہ ریجنل میں ریسکی اور دوسرے مطالقہ محکموں کی چھٹیوں بھی منصوخ کر دی گئی ہیں وزیر آزم کہتے ہیں پاکستان خطے میں تناؤں نہیں امن اور خوشحالی کا فروغ چاہتا ہے پاکستان اور سویزر لینڈ کے درمیان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے تعاون کی معافہماتی یاداست پر دستخط کی تقریب سے کتاب کرتے ہوئے وزیر آزم شہباد صریف نے کہا کہ دو سمولکہ سویزر لینڈ کے وزیر خارجہ کو خوشحامدید کہتے ہیں تو اس وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیری بات چیت ہوئی وزیر آزم نے کہا کہ سویزر وزیر خارجہ سے مختلف شعبوں میں تامن بڑھانے پر بات ہوئی ماضی کی طرح وصال کو ضائع نہیں ہونے دیں گے جدید ٹکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تامن اور کو بڑھائیں گے وزیر آزم نے کہا کہ دونوں ممالک سیاحت کو فروغ دیں گے تعلیم آئی ٹی اور خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے پاکستان کردار ادا کرتا رہے گا وزیر آزم شہباد صریف نے دورہ پاکستان پر آئے سوزر لینڈ کے وزیر خارجہ سمیت سویز وفت کے ساتھ بھی فردن فردن ملاقات کی اور انہیں خوش آمدید کہا اس موقع پر ہونے والی ملاقات انتہائی خوشکوار محول میں ہوئیں انسانیت کے مسیحہ عبدالسطار ادھی کو بچھڑے سات بر سبیت گئے عبدالسطار ادھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام ہے دکھی انسانیت کی خدمت عبدالسطار ادھی کا مقصد حیات تھا انسانیت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے والے معروف سماجی کارکن اور ادھی فاؤنڈیشن کے بانی شرمن عبدالسطار ادھی نے دنیا کے سب سے بڑی رضا کرانا ایمبلانس سروس قائم کی یتیموں کی پرورش اور لاوارسوں کی کفالت کی ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی ملکی اور عالمی ازازات سے بھی نوازا گیا عبدالسطار ادھی 28 فروری 1928 میں بھارتی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں اپنے خاندان کے حمرا پاکستان آگئے اور کراچی میں سکونت اختیار کی ادھی نے اپنی زندگی کے 65 برسدکی انسانیت کی خدمت میں گزارے جس کا آغاز انہوں نے 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا انہوں نے ہسپتار اور ایمبلانس خدمات کے علاوہ ادھی فاؤنڈیشن نے کلینک زچو کی گھر موظوروں کے لیے گھر بلڈ بینک یتیم خانے لاوارس بچوں کو بود لینے کے مراکست پناہ گا ہیں اور سکول قائم کیے جو آج بھی عوامی خدمت کر رہی ہیں